ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سمی کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی علینا ان کے دشمن شوکت کے بیٹے راہیل سے محبت کرتی ہے تو وہ یہ سن کر بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد میں اپنے گھر میں شوکت یا اس کے بیٹے راہیل کا نام نہ سنوں سمی اور فریحہ لے کر جاتے ہیں سکندر کا رشتہ علینا کی بیسٹ فرنڈ سبا کے لیے وہاں پر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو رشتے سے کوئی اتراز نہیں بلکہ وہ لوگ تو بہت خوش ہیں کہ سبا کا رشتہ سکندر کے ساتھ ہو جائے ان کا رشتہ پکا ہونے کے بعد سبا سکندر سے پوچھتی ہے کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں تو سکندر سبا کی اس بات پر سبا کو کہتا ہے کہ میری خوشی میرے لیے میرے گھر والوں کا سکون ہے ان کے چہرے پر مسکراہت اس کا مطلب میرے لیے خوشی ہے سبا یہ بات جان کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہیں پر دوسری طرف رباب جو کہ فاروق کے چنگل میں پوری طرح سے فسی ہوئی ہے اور فاروق اسے پوری طرح سے دو دو ہاتھ لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے ملتی ہے جب رباب فاروق سے تو فاروق اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہارے گھر والے میرے فیملی بیک گراؤن کی وجہ سے ہمارے رشتے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو رباب فاروق کو تسلیت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے انفیکٹ میرے ڈیٹ تم سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ بہت جلد ہمارے رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے فاروق رباب کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے اپنا گھر دکھانے کے لیے کہ آخر شادی کے بعد اسے بیعہ کر کس گھر میں آنا ہے رباب فاروق کا گھر دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے وہیں پر فاروق کی ماں بھی رباب کو اپنے چنگل میں پھسانے کی کوشش کرتی ہے اور ایک انگوٹھی نکال کر رباب کی انگلی میں پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد تم ہمارے گھر کی بہو ہو رباب جو کہ فاروق کی محبت میں پوری طرح سے پھسی ہوئی ہے اس سے فاروق کا لالچ بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا وہیں پر دوسری طرف فریحہ اپنے شوہر سمی سے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علینا کے لیے بھی رشتہ کرنا چاہتی ہے اور بہت سی جگہوں پر اس نے علینا کے لیے رشتے دیکھے ہیں لیکن وہ لڑکی ہے کہ ماننے کو تیار نہیں وہ تو شوکت کے بیٹے کو پسند کرتی ہے جب سنتا ہے سمی یہ بات تو اسے اس قدر غصہ آتا ہے کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے سبین بھی وہیں پر بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اس نے ماضی میں شوکت کے ہاتھوں دھوکہ کھایا تھا شوکت کی جو بیوی تھی شائستہ اس نے سبین پر بختان لگا کر سبین کو شوکت سے دور کروایا تھا تاکہ وہ شوکت سے شادی کر سکے اور سبین یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس پر ماضی میں بختان لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شوکت کی بیوی شائستہ ہے لیکن وہ یہ بات جاننے کے باوجود ہاموش رہی تاکہ شوکت کا گھر برباد نہ ہو سکے لیکن وہ خود ساری زندگی شادی نہیں کر سکی کیونکہ وہ آج بھی شوکت سے محبت کرتی ہے لیکن اس کا بھائی سمی اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ جہاں پر اس کی بہن نے دھوکہ کھایا وہیں پر اس کی بیٹی پیار کر بیٹھی ہے کرتی ہے علینا راہیل کو فون اور فون پر کہتی ہے کہ بابا آج بھی اپنے بیسٹ فرنڈ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اتنی نفرت کہ ان کا نام تک سننے کو تیار نہیں یہ بات سننے کے بعد راہیل پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے لیکن راہیل کی ماں شائستہ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ آ کر پوچھتی ہے کہ آہرکار کیا معاملہ ہے وہ اس قدر پریشان کیوں ہے کہتا ہے راہیل اپنی ماں شائستہ سے کہ اگر سمی انکل اور بابا کی دشمنی اس طرح سے ہی چلتی رہی تو میں علینا کو کھو دوں گا یہ بات سننے کے بعد شائستہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے تو وہیں پر راہیل بتاتا ہے کہ علینا کوئی اور نہیں بلکہ سمی انکل کی بیٹی ہے وہی سمی انکل جس سے بابا کی بے حد دشمنی ہے تو اگر یہ دشمنی چلتی رہی تو اس کی لف سٹوری کا دی اینڈ یہیں پر ہو جائے گا تو کیا ہوگا آگے کیا شائستہ اپنے شوہر شوقت کو منائے گی راہیل اور علینا کی شادی کے لیے کیا واقعی میں علینا اور راہیل کی شادی ہو جائے گی جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈراما سیریل چال